اوڈگی کشیتر بدی بروٹی والا نالاگڑ کے اتھوگوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ جم کر شوشن ہو رہا ہے اور یہاں پر بیس بیس سالوں سے کام کرنے والے لوگوں کو بینہ کسی نوٹس کے کمپنی سے باہت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے جس کے چلتے اب دو درجن سے زیادہ مزدور بیروچگار ہونے کی کگار پر آ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ مانپور میں ایک نامی بیٹری اتھوگ دورہ منمرجی کی چلتے دو درجن سے زیادہ مزدوروں کا گیٹ بند کر دیا جس کے چلتے مزدوروں نے گیٹ پر اکتریت ہو کر کمپنی پر بندن کی خلاف جم کر نعرے باجی کر کے اپنا روش وقت کیا تانہ ساہی نہیں چلے گی تانہ ساہی نہیں چلے گی تانہ ساہی نہیں چلے گی کب سے کام کر رہے ہیں میں اس کمپنی میں ڈھائی سال سے کام کر رہا ہوں اور بھی پیٹاوٹ انفرمیشن کو ہم کو کمپنی سے نکال دیا گیا ہے اور آج ہم لوگ کو گیٹ کے اندر آنے سے منع کر دیا گیا ہے اور کوئی انفرمیشن نہیں نہیں کوئی ریٹین میں ہے اور مینٹل ٹورچر ہم لوگ کو کیا جا رہا ہے ہمارے بوس کو ایک ہفتہ سے مینٹل ٹورچر کرنے کا رہا ہے ان کو ہارڈ ایٹیک آگئے جو ہسپیٹر میں وہ ایڈمیڈ ہے اور ہم لوگ مینٹل ٹورچر سے ڈشٹر بھائی پوڑے فیملی کے ساتھ ہم لوگ بہار میں رہتے ہیں اور کوئی انٹیمیشن نہیں ہم لوگ کو کنٹینیو نوکڑی چاہیے ہم لوگ بہت برشان ہیں کارن کیا بتا رہے ہیں کارن بتا رہے ہیں کمپنی لوز میں چلے لیکن ایسا کچھ بات نہیں سب جگہ پروڈکشن چلے لیے اور کمپنی سمودلی چلے لیے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ بتا رہے ہیں بھرولی بتا رہے ہیں کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے اور اوپر منیجرینٹ میں سنیئر پرسن کو ہیوی ایوانٹ سیلی پر رکھے جا رہے ہیں اور ہم لوگ کو نگلیٹ کیے جا رہے ہیں بینہ انفرمیشن کو ہم لوگ کو ہٹایا جا رہا ہے آپ کو نوٹیس بغیرہ میں دیا انہوں نے کوئی ریٹین میں ہم کو نہیں دیا گیا انہوں نے اور مینٹل ٹورچر کر کے ریجائن مانگ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے میں ایچار میں ہوں الگ الگ پرسن آ کر کے ہم کو بائی فیس مینٹل ٹورچر کر رہے ہیں ہم لوگ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں اور ہم نے کوئی پرچھا آنا چاہتے ہیں میں لائی ساتھ سے بسک مین میں کام کر رہا ہوں اور ابھی سر کچھ دنوں سے پچھلے مینے کے بعد ایک تارک سے ہمیں ایک دم سے بولا جا رہا ہے کہ کمپنی گھاٹے میں چل رہی ہے اور تم کمپنی چھوڑ دو اور اب بار بار پریسر کر رہے ہیں کمپنی گھاٹے میں تو تم ریجائن کر دو ریجائن کر دو اور سر ویسے ہی ابھی پرسو کی بات ہے کہ ہمارے بہت پر بہت پریسر ڈال رہے ہیں کہ تم بندوں سے ریجائن لو ریجائن لو تو ہمارے بہت پرسو ہارٹ اٹیک آ گیا تو ابھی ان کی حالت دھراب ہے ابھی بھی ہوسپیٹل میں ہے پنچکولا میں ہے وہ اور سر ایسے ہی کمپنی کی تین پلانٹ ہے کمپنی کے اور چھے بار سائٹیں چل رہی ہیں کمپنی کی تھرڈ بارٹی کے اوپر تو ہر سائٹ سے بندوں کو نکال رہے ہیں سر یہ اور بھو رہا ہے کہ کمپنی گھاٹے میں نہ ہمیں کوئی نوٹس دیا کہ ہمیں بچاؤ بھو رہے ہیں کہ تم کمپنی چھوڑ دو اور جب ہمیں ہائر کیا تھا تو ایسا بولا نہیں تھا بولا تھا کہ تم دس سال سے بھی زیادہ کی سرویس آ کے کرو گے 58 سال تک کا ہمیں ٹائم تھا جو ہمارے اس لیٹر میں لکھا گیا کہ 58 سال تک آپ کی سرویس چلے گی تو سر ابھی ہمیں یہی کمپنی میں ایک نئے پرسن آئے ہیں ان کا یوڈی کر کے ہمیں کو وہ ابھی سب بھی بندوں کو نکال رہے ہیں اور وہ اپنے نئے نئے بندوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی جو ورکر ہے کوئی پار سال سے کام کر رہے ہیں کوئی دو سال سے کام کر رہے ہیں کوئی برکر ہے اسے لیے 15 سال ہو گئے کسی کو 17 سال ہو گئے اور ابھی جو ہے کوئی پرسن آئے ہیں جوڑی کر کے آپ نے ہی کمپنی کے پرسن ایک نکال دیا ہے کہ تکنے بھی پرانے ایمپلوئی ہیں ان کو سب کو کم سے کم دو سوڈ آئیسو بندے ہیں ان کو وہ باہر کر رہے ہیں وداوٹ ریجن نہ کوئی وہ پروپر ریجن دے رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے بولتے ہیں بھئی آپ کمپنی کی گروث نہیں ہو رہی ہم بولتے ہیں آپ کمپنی کا ہمیں ریپورٹ دو اگر آپ کو کوئی دکھت دیا تو نہ کوئی انٹیمیشن دیا ہے نہ کوئی ہمیں گیٹ بند کر دیا سیدھے ایک دن پہلے بتا دیا کل سے آپ متاؤ آپ کا گیٹ بند ہے تو یہ تو سر کوئی ریجن ہوا نہیں ہے اس طرح اگر وہ بتا رہے ہیں تو ہمیں باقی جو بھی ہیں سب یہاں پر کئی سالوں سے ہمارے جو بوس پہ ان کے اوپر منٹلی پریشر دیا گیا ہے ان کے اوپر اٹیک آگیا پینک اٹیک آیا ہے ہرٹ اٹیک آیا ہے ہمیں پوری جانکاری نہیں ہے ان کو دو دن ہو گئے ہیں ہمیں پنچ گلا کے اندر اب کیا چاہتے ہیں آپ سرم چاہتے ہیں سارے بندوں کی نوگری بنی رہے ہم رجائن نہیں دیں گے وہ ہم سے بول رہے ہیں پریشر کر رہے ہیں ہمارے اوپر کیا آپ رجائن کو ہم لوگوں کو نوگری کی ہے سب کے پریوار ہیں سب کے بچے ہیں تو ہم لوگ کہاں جائیں گے اب آپ لوگوں نے ان کی کوئی سکیت کی ہے سرم بیباغ ہم نے یہاں کچھ نہیں گیا ہم سکانے گئے تھے تو انہوں نے ہمیں سجاؤ دیا کہ آپ لیبر پورٹ میں جا کے اپنی کمپلین درد کرائیں تو اگلا جو ہمارا سکائپ وہ لیبر پورٹ میں جانے گا ہے میں پندرہ سال سے اس میں ایک نوگر کر رہا ہوں اور ابھی ایک رمین انہوں نے ہمارے سے بولا کہ آپ رجائن دے دو ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا ہم اب ایک کہاں جائیں گر جائیں دے اور روج ہمارے کو رجائن دینے کے لیے بور رہے ہیں کہاں سے آپ نچلی سیرین کو لے میں تانگرہ سے ہوں سر یہ جو کروچاری آئے تھے اسٹمین کے ان کا آروپ ہے کہ کمپنی ان کے ساتھ جبردستی کرتی ہے فریش رائز کر کے ان کو نوکری سے نکال رہی ہیں تو اس بارے میں کیا کہنا آپ ہاں میرے پاس اب 27 برکر آئے تھے جو اسٹمین کمپنی مانپورا میں کام کرتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو منیجمنٹ نے نوکری سے نکال دیا ہے اور کارن یہ بتا رہے ہیں کہ کام کی کمی ہے جس کارن سے آگئے ان کو کنٹیون نہیں کر سکتے لیکن میرے پاس جب ورکر کی بات چیت ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کام کی کوئی کمی نہیں ہے منیجمنٹ میں کوئی ایسے ادھکاری آ رہے ہیں جو اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں اور اس کارن سے ان کو نوکری سے نکال رہے ہیں خیر میں نے جو ورکر کو اچھت گائیڈنس دے دی ہے ان کو کہا ہے کہ ایک مانگ پتر کے مادھیم سے اپنی مانگ اپنے نیوکتہ سے اٹھائیں اور اس کی ایک کوپی سرم مادھکاری سرم نرکشہ کو نالگڑ کو دیں تاکہ پیج پر لو جو ہے اس میں تارے وائی کی جا سکے میں نے سوڑا فروری دو ہزار چوبیس کو اس کی کنسلیسیم سمجھوتا وارتہ جو ہے نشت کیوئی ہے تو اس دن باتچٹ سے سمجھا کا سمجھان کرنے کا پریاس کریں سر اگر دیکھا جائے کمپنیوں میں اس طرح کے آروپ لگتے رہتے ہیں ہی کمپنی اپنی منمرجی کرتی ہے تو یہ کبولا ہے کہ ہمیں بینا نوٹس کے بینا کچھ بتائے جب ہم شام کو ڈوٹی جاتے ہیں اور صبح ہمیں ہمارا گیٹ بند ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے کیا اس میں جو دیوگی بیواد دنے مونسل سنتالیس ہے اس کی امسار ہی ہم کارے وائی کر سکتے ہیں اس میں دھارہ بچیس ایف پہ جو اگر انڈسٹری ڈسپیوٹ ایک کی دھارہ پچیس ایف میں ورکر اگر اس کو نکالا جاتا ہے اگر اس کے لام لکھیت ہیں لیکن اگر ورکر کو بینا کسی کارن کے نکالتے ہیں اس کا کوئی کارنی ایوی دومیسٹک انکواری کے بینا ان کو نکالتے ہیں تو غلط ہے تو اس بات میں جو اس بیواد میں ہم کارے وائی کریں گے اس کی تاکہ کوئی سمجھ دھانی نکلا تو اس کو اس کی ایک ریپورٹ ہم سرکار کو بھیج دیں گے اس کے بعد جو شکایت کرتا ہے یا جو ورکر ہے ان کا بیواد سرم نیالے میں سونا جائے گا چاہاں پر ان کے ساتھ اچھی نیائے ہوگا